نمسکار IPSM YouTube چینل میں پھر ایک بار آپ کا سواگت ہے IPSM YouTube چینل آپ سبھی کے پاس آہ رہی ہے کہ آپ لوگ کا موٹیویشن سے ہم نئے نئے جانکری کے ساتھ آپ کے پاس حاجر ہو رہے ہیں IPSM YouTube چینل میں آج ہم پارامیڈیکل سے ریلیٹڈ ایک ایسے چیز کے ساتھ آئے ہیں جو ہر ایک کو جاننا زیادہ ضروری ہے آج کا جو ٹپک ہے وہ ہے ایڈمیشن ان پارامیڈیکل کورسز یعنی ہم پارامیڈیکل کورسز میں کیسے ایڈمیشن لیں گے پارامیڈیکل کورسز کرنے کے لیے ہمیں کیا ریکوارمنٹ ہوتا ہے کون سا ایکزام دینا ہوتا ہے پارامیڈیکل میں بھرتی ہونے کے لیے ہمیں کیسے آگے بڑھیں پہلے چیز تو یہ ہے کہ کئی لوگوں کا دیماغ میں ہوتا ہے کہ ہم پارامیڈیکل کورسز کرنے کے لیے نیٹ کوالیفائی ہونا زیادہ ضروری ہے نیٹ کوالیفائی ہونا ہمارے لیے ایم بی بی ایس یا میڈیکل سے ریلیٹڈ کورسز کے لیے نیٹ کوالیفائی ہونا زیادہ ضروری ہے پارامیڈیکل کورسز کے لیے نیٹ کوالیفائی ہونا بلکل بھی ضروری نہیں ہے تو ایک تو ہمارا اندر جو میس کر سمسن ہے کہ ہم پارا میڈیکل پوز کرنے کے لیے ہمارا پاس نیٹ کالیفیکیشن ہونا چاہیے یہ صحیح نہیں ہے تو ہم بینہ نیٹ کے ہم پارا میڈیکل میں بھرتی ہو سکتے ہیں پھر اتائب کی پارا میڈیکل جو کورسیس ہوتا ہے وہ دو تیرے کا ہوتا ہے ایک تو پرائیویٹ کالیجز میں ہوتا ہے دوسرا گورنمنٹس میں ہوتا ہے جو کچھ کورسیس ہوتا ہے جو گورنمنٹ انگورسیٹیس میں ہوتا ہے الگ الگ سٹیٹ میں ہوتا ہے تو اس میں بھرتی ہونے کے لیے ہم اسی سٹیٹ کا جو پارا میڈیکل یا کوئی بھی کورسیس انگورسیٹی کا انٹری کے لیے جو ایکزام ہوتا ہے اس کو دینا ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی سٹیٹ میں ہم ہیں چاہے الگ الگ سٹیٹ ہے تو ان میں پارا میڈیکل میں بھرتی کے لیے کیا رولز اور ریگولیسن ہیں الگ الگ سٹیٹ میں کئی سٹیٹ میں پارا میڈیکل کاؤنسل یا سٹیٹ میڈیکل فیکلٹی ایسا ریگولیٹنگ اتھریٹی بڑی ہے جو لوگ پارا میڈیکل بھرتی کے لیے ایکزام کانڈرٹ کرتے ہیں تو ہم گورنمنٹ میں پارا میڈیکل پڑھنے کے لیے جو اسی گورنمنٹ سٹیٹ گورنمنٹ سے دوارہ نکدھاری جو ایکزام ہے اسی ایکزام کو آپیر کرنا زیادہ ضروری ہے گورنمنٹ کالیج میں بھرتی ہونے کے لیے پارا میڈیکل کا بھرتی نہیں ہوتا ہے گورنمنٹ کالیج میں ایڈمیشن لینے کے لیے ہمیں اسی ریسپیکٹیو گورنمنٹ کا جو بھی پارا میڈیکل کے لیے جو ایکزام ہوتا ہے اس کے لیے فارم بھرنا ہوتا ہے لگ بھگ وہ سارے فارم جو ہوتا ہے مارکٹ میں اپریل اور میے میں آتا ہے کیونکہ جولائی تک ہمارا ہر جاگہ میں سیسن شروع ہوتا ہے ہاں وہ الگ بات ہے کہ ابھی جو ٹائم میں اسی ٹائم میں ہمارا سیسن جو ہے وہ آگے چل رہا ہے لیکن نارمالی جو سیسن ہوتا ہے جولائی تک ہوتا ہے تو اسی لیے انٹرانس جو ہوتا ہے وہ اپریل سے جون تک سارے جاگہ میں انٹرانس ختم ہوتا ہے انٹرانس کا جانکاری جو ہے کئی ایڈوکیشن پورٹلز میں یا ویب سائٹ میں ہم سرچ کریں گے تو الگ الگ سٹیٹ کا آئے گا کیونکہ الگ الگ سٹیٹ ہے ہم کئی الگ الگ دور سٹیٹ میں بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کا ایکزام بھی دے سکتے ہیں ہر سٹیٹ میں کوٹا ہوتا ہے آؤٹ آف سٹیٹ کا جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو پڑھنے کے لیے گورنمنٹ میں بھرتی ہونے کے لیے ہمیں منیمم کوالیفیکیشن جو ہوتا ہے اور ٹین پلس ٹو سائنس یا پی سی بھی ہونا چاہیے کیونکہ کئی کئی اور سیس ہوتا ہے اور ٹین پلس ٹو پی سی بھی بیسیس پہ ہی انٹرانس اگزامینیشن دے سکتے ہیں تو الگ الگ سٹیٹ کا کیا رول سے اس کو ہمیں جانکاری لینا چاہیے وہ جانکاری ہمیں ویب سائٹ سے مل جائے گا جس سٹیٹ کے لیے اگزام کے لیے ہم پریپار ہو رہے ہیں اس سٹیٹ میں کیا رولز ریگولیشن اس کو ہم جانکاری نیٹ سے لے سکتے ہیں یہ رہا گورنمنٹ میں بھرتی کے لیے پروسیڈور دوسرا رہا پرائیویٹ کالیجز یا پرائیویٹ انبرسیٹی میں پروسیڈور جب پرائیویٹ انبرسیٹی یا پرائیویٹ کالیجز کے پروسیڈور کے بارے میں ہم بولتے ہیں کئی انبرسیٹی یا پرائیویٹ کالیجز ہوتے ہیں جو اپنا انٹرانس اگزامینیشن انڈی بوجوال انٹرانس اگزامینیشن کندرٹ کرتے ہیں جو اسی انٹرانس اگزامینیشن کو کوالیفائی کرے گا وہ اڈمیشن ان بچوں کو دیتے ہیں جو ان کو انٹرانس ٹیس کوالیفائی کیا کئی پرائیویٹ اور انورسٹی یا کالیجز میں ڈائریکٹ اڈمیشن بھی ہوتا ہے جو پارامیڈیکل سٹوڈنٹس ایلیجیبول ہو یا جو پارامیڈیکل سٹوڈنٹس سے وہ اپلائی کرتے ہیں وہ فرسٹ کم فرسٹ برسیار بیسیس پہ اڈمیشن دلاتے ہیں پرائیویٹ انورسٹی اور پرائیویٹ کالیجز میں بھی کرائیٹیریہ جو ہوتا ہے انٹری لیول کا کرائیٹیریہ جو ہوتا ہے وہ الگ الگ کا الگ الگ ہوتا ہے وہ ہمیں چیک کرنا ہے کہ جو انورسٹی یا جس کالیجز میں ہم پڑھنا چاہتے ہیں اس کالیجز میں ان کا کیا ریسپیکٹیو رولز اور انجوگلیشن ہے اسی کو ہمیں فولو کرنا ہے تو ان ٹوٹل ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ پارامیڈیکل کے بھرتی کے لیے ہمیں انٹرانس اگزامنیشن دینا ہوتا ہے گورنمنٹ میں بھرتی کے لیے بینہ انٹرانس کا کوئی بھی پارامیڈیکل بھرتی نہیں ہوتا ہے پارامیڈیکل بھرتی کے لیے اگزام جو ہوتا ہے وہ اپریل سے لے کے جون تک ہوتا ہے الگ الگ سٹیٹ کے لیے الگ الگ پروسیڈور سے تو اسی سب سے ہم جب ٹین پلوس ٹو پاس کر رہے ہیں تو اسی سب سے ہمیں تیار ہونا چاہیے کہ ہمیں ان کا انٹرانس کو اپیئر کریں جو گورنمنٹ میں جانا چاہتے ہیں جو پرائیویٹ میں پڑھنا چاہتے ہیں پہلے وہ چوز کرے کہ ہمیں کون سا کالیج یا کون سا انورسٹی میں جانا ہے تو اس کا جو رولز اور ریگولیشن اس کو فالو کرے تو ٹوٹالی ہم یہ سمجھ کے چلے کہ انٹرانس ٹیس جو ہوتا ہے ایک ایوالیوشن مان سکتے ہیں کہ انٹری کے لیے انٹرانس میں کالیفائی ہو جائیں گے تو ہم اڈمیشن لے سکتے ہیں تو باقی جو جانا کریے انڈیویجوال جانا کریے کالیجز کا انورسٹی کا گورنمنٹ انسٹیٹ کا یا سٹیٹ گورنمنٹ کا رولز اور ریگولیشن کا پارا میڈیکل کاؤنسل جس سٹیٹ میں اس کا رولز اور ریگولیشن وہ آپ کو ویب سائٹ سے مل جائے گا جس سٹیٹ کا پارا میڈیکل ہے وہ سٹیٹ کا کاؤنسل میں ویب سائٹ ہے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں تو آج کا جو یہ جانا کری تھا یہ پارا میڈیکل کا ایڈمیشن کے لیے جو انٹرانس ٹیسٹ ہوتا ہے یا کیسے پارا میڈیکل میں بھرتی ہوں گے جو ہمارا اندر جو میس کنسیمشن تھا ہم سوچتے ہیں کہ وہ آپ کا اندر سے دور ہوا ہوگا اور آگے ہم پارا میڈیکل بھرتی ہونے کے لیے اسی حساب سے ہمیں اپنے آپ کو تیاری کرنا ہے آج اتنا ہی پھر اور ایک ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ آئیں گے تب تک کے لیے نمستے دنیواد